بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَجُ جَنَّبُهَ الْأَتْقَى الَّذِي اُبْتِمَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ العظيم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا سارے حضرات میں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارگاہ ایتس میں درو شریف کا نظرانہ پیس کریں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ اکثر دوستوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں یہ کہاں پر لکھا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف درود پڑھنا چاہیے سلام نہیں پڑھنا چاہیے تو آئیے ہم قرآن پاک سے سوال کرتے ہیں کہ کیا اکیلہ ہمیں درود ہی پڑھنا چاہیے یا پھر اپنے نبی کی بارگاہ میں ہمیں سلام بھی پڑھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فرمایا بے شک میں اور میرے فرشتے اس غیب جاننے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا حکم فرمایا فرمایا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اے ایمان والو اگر اپنی بولی میں کہیں اللہ فرمایا اے مَننْوَالِو اے مَنُوتِ مِرِ مَحْبُوبُنُوا مَننْوَالِو صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تم میرے محبوب پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے سلام پڑھنے کا اچھا یار یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ سلام کرنا یہ سنت ہے کیا ہے وہ بند ہو گیا سلام کرنا کیا ہے سنت ہے اور سلام کا جو جواب ہے یہ کیا ہے واجب ہے بول یہ کیا ہے باہر سے اگر کوئی بندے نے آکے سلام کہا ہے تو اس کا سلام کا جواب دینا واجب ہے اچھا اگر کوئی بندہ سلام نہیں کرے گا وہ سنت کا تارک ہوگا وہ اتنا گناہگار نہیں ہوگا مگر اگر کسی بندے نے سلام کا جواب نہیں دیا اگر کسی بندے نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا تو وہ گناہگار ہوگا ٹھیک ہے نا کوئی بھی یہ کام کرے میں کسی کو سلام کہوں کہ آگے سے وہ جواب نہ دے تو وہ گناہگار ہوگا میں کسی کو بھی کہوں سلام تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے محبوب پر درود بھی پڑو سلام بھی پڑو میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو گناہگار نہیں نعوذ باللہ گناہگار نہیں ہے بلکہ معصوموں کے سردار ہیں اور معصوم ان الخطا ہے ہم ان پر جب درود پڑیں گے اور سلام پڑیں گے تو کیا پیارے آقا ہمیں جواب نہیں عطا فرمائیں کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے نا کہ درود پڑو سواب ملتا ہے درود پڑو کیا ملتا ہے سواب ملتا ہے اور سلام پڑو جواب ملتا ہے سلام پڑو کیا ملتا ہے جواب ملتا ہے تو جس کو سونے آقا کی طرف سے جواب مل جائے اور درود پاک پڑنے والا اتنا خوش قسمت ہے وہ درود پڑھتا جاتا ہے پڑھتا جاتا ہے اس کے دل کی محل دور ہوتی جاتی ہے دل روشن ہوتا جاتا ہے کبھی یہ پریکٹس کر کے دیکھ لیں کبھی یہ طریقہ آزما کے دیکھ لے کہ دل کی دنیا اگر مزبزب ہے تغیر و تبدل آرہا ہے اور سکون نہیں مر رہا تو اپنے سونے آقا کی بارگمہ درود و سلام کے گجرے پیش کریں انشاءاللہ اللہ تعالی زندگی میں خوبصورتی عطا فرما دے گا محبت سے باوازی بلندوشی پیش کریں صلاة والسلام صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ امام الواسلین امام المتصدقین خلیفة المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اقبر عطیق ادھر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم پر یہ لازم ہے کہ تم میرے پیارے صدیق کے احسانوں کی وجہ سے میرے صدیق کا شکریہ آدھا کرو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جمعال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خرچ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے ایک باپ اپنے فرما بردار بیٹے کا مال خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے تو حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اور کوئی کیا شان بیان کر سکتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی رحم دل شخصیت ہے وہ عبو بکر صدیق ہے تقریر شروع ہو گئی ہے یعنی کہ سبحان اللہ کہا کہ تُسی بھی دے سوڑا ہے کہ سچی شروع ہو گئی ہے تو یہ تنوے تنوے اطلاع مل گئی ہے کہ سچی تقریر شروع ہو گئی ہے تو پھر ذرہ شانے صدیق ایک پر انج بیان کرو کہ ساڑھے تو مدینے والا راضی ہو جاوے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیئے شخصیتیں پچھو تارائے لینے پچھو آپ دیئے برکتان تیر رحمتان تیر انائتان والی شخصیتیں کہ جید بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جڑے میرا صدیق ہے نا منو جنہ زیادہ فائدہ اد مال نے دیتا ہے کسی ہورد مال نے نہیں دیتا اور کیسی سادت دی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اپنے موڑے ہیں دیتے سوار کرن او بھی شانہ والا ہے تیجید موڑے ہیں دیتے اپ سوار ہو جان اوکڑیاں شانہ والا ہو جان حسنین کریمین سعیدین کامرین نورین منوورین اے ایجتاں تیر عزمتاں والی موڑے ہیں دیتاں والی موڑے ہیں موڑے ہیں سعیدین مامیین کامرین م machinal ماشااللہ سبحان اللہ اے او کندے نے جنہ کندے ہیں دیوتے اگر حضرت سعیدنا صدیق اکبر عطی کو ادھر رضی اللہ تعالیٰ اگر اپنے کندے ہیں دیوتے حضور نو سوار فرمایا تے میرے آقا تے جڑے کندے مبارک نے انہ دیوتے حسنین کریمین سوار ہوئے نہیں مولا علی بھی سوار ہوئے نہیں مولا علی دیتے پھر بڑی شان ہے نا انہ دیتے اے ڈی شان ہے کہ کدی کدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بچپن بے چی حضرت مولا علی نو اپنے کار لے آئے شاہے بچپن دے بے چی اپنے چاچے کو نو لے کے آئے کیونکہ بیٹے زیادہ سن چاچے دے تے اپنے چاچے عباس نو آکے آئے کہ چلیے حسید مولا علی نو حضرت ابو طالب کنو لے کے آئے انہ کلہور بھی بیٹے نے تے ایک میں لے کے آواں انہوں میں اپنے کول رکھا او حضرت مولا علی نے تے حضرت مولا علی او بختہ والے نے جنہوں کدی کدی سرکار اپنے نال لٹاندے سن تے اج سینے دنال سینہ لالین تے کدی کدی پیار کرنا اور میرے آقا ورگا پیار کرن والا جاگچ ہے کوئی ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریم این دنال پیار کرنے تے کدی جناب پیشانی مبارک تمہیں بوسا دے رہے ہیں تے ایک بندہ کے لگتے تُس ہی کر دے رہے ہیں ایسی تے کدی اینا پیار نہیں کیتا اے جنا تُس ہی پیار کر دے ہو تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرمایا تیرے دے لے وجہ تیرے دے لے ناو کسی مومن دا دے لے نہیں تے اے تے نبی او اے جیدی شان رب نے قرآن دے اندر بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما ارسلناکہ اللہ رحمتا للعالمین وما ارسلناکہ اللہ رحمتا للعالمین قربان جامہ مدینے دے تاجدار دی شان کولوں جے رامت اللہ علامین بن کے آئے نہیں اسی اونا دے رفی کے سفر دی گل کر رہے ہیں یا درتے ابو بکر صدیق جے دے بارے مدینے دے تاجدار نرشاد فرمایا اگر کسے بندے نے جہنم تو آداد بندے نوے کھنا ہوئے میرے صدیق نوے کھلوے پھر ایک دن تیرے دے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک مومن دے اندر تین سو تے سٹھ خسلتان وچوں ایک خسلت پائی جاوے تے ہو جنتی ہوندہ وے بیان کرنوالے مدینے دے تاجدار نرشاد سامنے حضور دے غلام بیٹھے نے حضرت ابو بکر سے دیکھنے سوال کی دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا انا تین سو سٹھ خسلتان وچوں میرے وچ بھی کوئی خسلت پائی جاوے کہلے تھے میرے نبی نے مسکر آکے فرمایا ابو بکر تو او بختا والا وے ابو بکر تو او بختا والا وے یہ دے وچ تین سو سٹھ پوریاں خسلتان پائیا جاو دیا نے تو ایک خسلتی گل کرنائیں تو حضرت اے گرامی حضرت ابو بکر سے دیکھ دا اسٹ بھی ایسی بیان کیتا خوف خدا بھی بیان کیتا ایمان کے میں لے کے یا ایسی بیان کیتا کینے جاننا قربان کیتی یا ایسی بیان کیتا آؤ میں دس را جانا ہے حضرت ابو بکر سے دیکھ دینا مولا علی دا کنہ پیارے حضرت مولا علی دا ابو بکر سے دیکھ نال کنہ پیارے حضرت مولا علی دا اینہ دا آپ اس دین در کنہ پیارے ایک دن مدینہ تے تاجدار تے دربلے دو میں غلام آرینے ایک دا نام صدیق ایک دا نام علی ایک پاسویوں مولا یعنی تنیاں دینے دوجہوں پاسویوں حضرت ابو بکر سے دیکھ تنیاں دینے منزل کے لیے چوکھٹ سرکار دینے جانے جانا دہ در اقدس سارے تریاں دینے کتے آئے مدینہ تے تاجدار دے بوہے اتے آئے حضرت ابو بکر سے دیکھنے میں خیان فرمائے علی آؤ میں بھی یہ تھے آیا تسی بھی یہ تھے آئے آؤ درہ جلدی آؤ میرے آقا جے دروازے اتے دستک دے اسی شانہ والے وہ اگیو حضرت مولا علی فرما دینے نانا تسی زیادہ شانہ والے ہو مولا علی شانہ صدیق بڑھا رہے نے حضرت ابو بکر صدیق شانہ علی بڑھا رہے نے میں کیا پتہ چلے آئے تے غلام ایک دوجہ دیاں شانہ ودا دینے ایک دوجہ دے فضائل پیان کر دینے حضرت مولا علی نے فرمایا تسی اکیہ آؤ مولا علی فرما دینے ابو بکر صدیق تسی اکیہ آؤ حضرت شدی کے ادبر مولا علی نے فرما دینے تسی اکیہ آؤ ہنگل بڑی پیار یہ مولا علی نے پہلے گل کر دیتی فرمایا میں اسے صدیق تو اگے کمیں وداں جی دے بارے مدینے دے تاجدار نے ارساد فرمایا میرے تو بعد افضل شخص ابو بکر صدیق تو علاوہ کسی تے سورج تلو نہیں ہویا یہ تے سمانہ اللہ اچھی گھنے کیونکہ شانہ اونا بیان کی تیئے تے اسی داد دینی محبت نلا خودرہ حضرت ابو بکر صدیق آپ نے جدو اینی گل سنی فرمایا پھر سن لو میں اس علی طور کے کمیں وداں جی دے بارے مدینے دے تاجدار ارساد فرمایا فرمایا میں میں کائنات دی بہترین عورت نوں کائنات دے بہتر مرد یعنی علی دینال نکاح کر دیتا ہوئے حضرت مولا علی فرمایا لگے میں اس سے دیکھ دو اگر کدے بتاؤں جی دے بارے مدینے دے تاجدار ارساد فرمایا میرا صدیق میری اکھے حضرت ابو بکر صدیق شانہ علی بیان کر دے ہیں فرما دنے فرما دنے میں اس علی تو اگر کمیں وداں جی دے بارے مدینے دے تاجدار نے رشاد فرمایا جی دا میں مولا جی دا میں مولا او دای علی مولا او بولو سبحان اللہ جی دا میں مولا او دای علی مولا اگروں حضرت ابو بکر صدیق موئے جواب مولا علی اللہ کی ملے آئے پوری توجہ نال سنے ہو حضرت مولا علی رمضہ وطالہ وجہ الکریم فرما دنے میں اس علی تو اگر میں وداں جی دے بارے مدینے دے تاجدار نے رشاد فرمایا جی دے میرے دادا ابراہیم دا سینہ تکناوے ایدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سینہ وے کھنائیو وے میرے صدیق دا سینہ وے کھنائیو وے سبحان اللہ جی واد بڑی چھنڈی میرے صدیق دا سینہ وے کھنائیو وے اگروں حضرت ابو بکر صدیق نے کی جواب دیتا فرمایا میں اس علی تو اگر کمے پداں جی دے بارے مدینے دے لارے نے رشاد فرمایا جنہیں حضرت آدم علی سلام تے حضرت یوسف علی سلام دا حسن و جمال وے کھنا ہوئے حضرت عیسی علی سلام دا زہد و تقوی دیکھنا ہوئے حضرت موسی علی سلام دین نماد وے کھنی ہوئے میرا اخلاق وے کھنا ہوئے میرے علین وے کھلوے میرے میرے علین وے کھلے زمین بولی زمن بولا علی مولا مل گیا زمین بولی زمن بولا علی مولا زبح کے ساتھ دل بولا علی مولا کسیدہ جب پڑا میں علی مولا کامی فل میں مولا یلی دے عاشق نے کسیدہ جب پڑا میں نے علی مولا کامی فل میں تو علی کا ہر سجن بولا علی مولا علی مولا علی مولا فرمایا میں حسن علی تو عقیقی میں جیدے بارے مدینے دے لارے نے رشاعت کرمایا جنہیں عدرت آدم علی سلام عدرت یوسف علی سلام دا حسن و جمال ویکھنائے ہوئے موسیٰ دی نماز ویکھنی ہوئے عیسیٰ دا زود و تقویٰ ویکھنائے ہوئے تیرا اخلاق ویکھنائے ہوئے علی نو ویکھلوے عگیوں عدرت مولا علی شاہ نے صدیق بیان کر دیاں فرما دینے فرما دینے میں اس صدیق تو اگے کی میں بتاؤں جیدے بارے مدینے دے لارے نے رشاعت فرمایا ہوئے قیامت والے دین جنت دیاں چاہ بیاں جہنم دیاں چاہ بیاں فرشتے صدیق نو دینگے تیرا کنگے جنہوں چاندیوں جنت بھی تداخل کرلوں جنہوں چاندیوں روکلوں جنہوں چاندیوں روکلوں عقیم عدرت عبو بکر صدیق شاہ نے مولا علی بیان فرما دینے فرما دینے میں اس علی تو اگے کی میں بتاؤں میں اس علی تو اگے کی میں بتاؤں جیدے واس تے ہنین تے خیبرتے اندر دودھتے خجور پیش کیسی گئی تے مدینے دن لارے نے فرمایا ایتا غالب دا توفہ علی بنِ طالب واسطے میں ہائے ہائے دو میں ایک دوجہ دیاں شانہ بیان کر رہے ہیں ادھر عزیب و بکر صدیق دی شان ادھر مولا علی دی شان دو میں بیان کر رہے ہیں اللہ نے جبریل نو کال چھڑیا ہائے ہائے رب العالمین نے حضرت جبریل امین نو کال چھڑیا نور العب صاحب زندہ لکھے آئے حضرت جبریل آئے تے آکے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہ دروازے تیتے آؤ کتے آؤ اے درہ دروازے تیتے آؤ بار کی ہو رہے ہیں میرے آقا فرمایا کی ہو رہے ہیں آقا جی مینور عبا نے کالے آئے آج نا حضرت ابو بکر صدیق تے مولا علی تیادے دروازے دی بار کو گلہ کر دینے ایک دوجہ دیاں شانہ پہ بیان کر دینے تے اللہ نے پیغام کر لے آئے کہ اے جڑیاں گلہ پہ کر رہے ہیں سارے آسمان نا دے فرشتی ہیں انہیں گلہ سوندے پہنے سارے انہیں گلہ سوندے پہنے درہ بار آ رہو انہیں درہ فیصلہ کر دے ہو انہیں درہ پیار فرماو باقی گلوں نا باچ بیان کرا میرے آقا جلدی جلدی چل لے جدوں آئے نا دروازے تے کھوڑ ویکھیا مولا علی صدیق دی شان بیان کر رہے ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق مولا علی دی شان بیان کر رہے ہیں ہاں جی شان حضرت ابو بکر صدیق دی بھی کیا بات ہے مولا علی دی بھی کیا بات ہے میرے آقا پہلے تے مسکرائے دروازہ کھول کر دے پہلے آقا ہم پتہ کی کی تا بار تشریف لیا کے دو ماہ دے متھے انہوں بوسہ دیتا ہاں جی پہ شانی مبارک دے دو ماہ دے بوسہ دیکھنا ہے جی کلاوے بچ لیا تے کلاوے بچ لیا کے تے تیرے تے میرے نبی نے پتہ کی فرمایا کی گلہ کری جاندے واپس تے بچ لیا تیانو پتہ جبریل آئے نے تے انہوں نے رابدہ سلام بھی پیش کیتا ہے تے نالے جبریل ایمین اے دس کے گئے نے تُس ہی دیڑیاں گلہ کر رہے ہو نا کلی زمین نہیں آنس ماننا دے فرشتے بھی تیاری گلہ سنڈ دے پائے نے شبان اللہ اچیہ کو یاد چاڑی سبان اللہ بھی فرشتے سنڈ دے پائے نے ہاں ہاں سنڈ کے لیے کھڑا ہے نا نام اچیہ خدرہ سبان اللہ فرمایا اوہ سارے گلہ سنڈ دے پائے نے ہون جڑی گالے بڑی محبت والی گالے تے اوہ تاڑیاں گلہ سنڈ دے پائے نے تے راب نے نا پیغام کا لے آئے تُس ہی ایک دوڑیاں دیاں شانہ بیان کر دیو اے شانہ مکڑیاں نہیں کیوں اللہ فرمایا دا ہے ساری زمین دے سمندرانی سیائی بن جاوے ساری زمین دے درخت اگر کلم بن جانا تے ساری کائنات شانہ صدیق تے مولا علی لکھن بے جاوے اے شانہ صدیق بھی پوری بیان نہیں کوئی کر سکتا شانہ مولا علی بھی کوئی لکھ نہیں سکتا پھر میرا دل کا دائفہ شانہ صدیق اکبر تشیر پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرما دنیا کہا مل کے کروں تیرے نام پہ جاؤں فیداؤں نہ بس ایک جاؤں دو جہاں فیداؤں کرو تیرے نام پہ تیرے نام تیرے نام تیرے نام کرو تیرے نام پہ جاؤں فیداؤں نہ بس ایک جاؤں دو جہاں فیداؤں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو ڈاؤں جہاں نہیں ملکہ ملکہ دو جہاں دو جہاں دو جہاں موسیقی شان مولا علی دی بھی بڑی ہے تے جنا نو کلابے اندر لے لے آئے صدیقوں پر روک دی شان بھی بڑی ہے کلابے بچ لے آئے تیرے تے میرے نبی مجد نبی دی اندر دا کھلوئے تے صحابی ہیں جو کھڑے ہو گئے تے ویک دے پینے تک دے پینے تے تے میرے نبی مسکرہ پینے تے میرے نبی نے مسکرہ کے فرمایائے فرمایے صحابہ میں کجدہ لگدہ پی آواں میں کیسا لگ رہے ہاں جڑا جگ نالوں سونا سونا من مونا رب دا سونا محبوب جڑا جگ نالوں سونا آپ پوچھدہ پی آئے تے سی تیانے سونا کڈا سونا رب سونا رب سونا نو بنایا اوہ زبان لاکھو یارو چھا راکھو یارو چھا راکھو سونا کڈا سونا جڑا آپ پوچھدہ پی یارو چھا راکھو یارو چھا راکھو یارو چھا راکھو یارو چھا راکھو یارو کی حفر بولن دا بے لائے انمتینی دے دا جدار نے اعلان کر رہی تاہان والی امتنوں سبق دے رہی تاہ فرمائے ہو دنیا والی ہو حاضر دا نباس یوم الکیام فرمائے جی میں اج میں سج وج کے اپنے غلامہ نو نال لے کے آ رہے ہاں گلدارے تیبہ والی ہو جملہ دایا نا کریو محبت نال سبحان لے کرنا فرمائے جی میں کلاوے بچے اپنے غلامہ نو اج لے کے آ رہے ہاں کال قیامت والے دن بھی انجائیاں مانگا ایک پاسے صدیق ہوئے گا دو جے پاسے فرو شانِ صدیق فاروق نے کی دستاں کیتا یا اللہ نے جناں دا اچھا مقام کوئے سبز گمبت دے وچے ہو جڑی پچ دے ستھاں ہو کملے والے دیا ران دے کمیا گیا 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 عدد ابوبکر صدیق نے اللہ عابدین البکیت سجی محمد عطا فرمائے